بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دیکھا جس طرح 28 لاکھ ووٹرز نے اپنا حق کے راہی استعمال کیا اور ہم نے دیکھا پہلی بار خواتین بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بہار آئیں اور ہم نے دیکھا جنرل ایچنز پر بھی دو خواتین نے وہاں سے انتخابات لڑے موجودہ حکومت نے بڑے کارنامے سر انجام دی ہماری پاک افواج نے شمالی وزیرستان نورد وزیرستان میں جس طرح آپریشنز کیا اور جس طرح امن و امان وہاں قائم کیا وہ بھی قابل تعریف ہے آج ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے وزیراعظم عمران خان کے دورے کو بھی ہم بات کریں گے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی ٹول پلازا کے اوپر جو فائن کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹھیکے پر دیا گیا ہے اس ٹھیکے دار یا ان ٹھیکے والے کمپنیز میں جس طرح کرچن ہو رہی ہے صدعہ عام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے چیئرمن این ایچے اور ٹھیکے دار جی آر سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان سے بھی رابطہ نہ ہو سکا وزیراعظم عمران خان نے موجودہ تنخہ سترہ ہزار پانس سو روپے کم سے کم مزدور کی تنخہ رکھی لیکن جو فائن کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہے این ایچے این فائف کی اوپر وہاں جو تنخہ دی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے سات ہزار سے آٹھ ہزار روپے مہاوار اور سرکانی خزانے کو کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ڈبل شاہ کے بعد ایک اور شاہ پاکستان میں پھر پیدا ہوا اور وہ اولادیں جس طرح جنم لیتی جا رہی ہیں اور جس طرح کرپشن کا بازار گر میں منی لانڈرنگ اور ہنڈی کا کاروبار بھی جاری ہے اب یہ ریاست جو ہے بھاولپور میں پیر جمائے بیٹے ہیں جو ڈی پیو کی سرپرستی جالی اور فرضی کمپنیز بنا کے اس طرح کا گھورک دندہ شروع کیا ہوا ہے پروگرام کو آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میرے ساتھ ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں انیس سو تھیتر کے آئین کے خالق اور چیئرمن آل پاکستان مسلم لکھ جناس صاحب زدہ احمد زدہ قصوری شاہ سر بہت شکریہ سر فاتا سے ہم بات شروع کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا تقریبا کوئی اکتر بہتر سال بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن آج وہاں پہ ہوا اور تقریبا اٹھائیس لاگ لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا تو کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج نے جو آپریشنز ہمارے کی ہیں اور اب جو موجود ہے صورتحال ہے اور بات اگر پی ٹی ایم کی بھی کریں تو کیا تبدیلی آپ آئے گی اس انتخابات کے بعد جی دیکھیں جب رشیہ نے یہ فیصلہ کیا تو انٹر انٹر انٹو ہوتھوٹر اپنا نائنٹین سینٹری کے شروع کے آیام میں مزار اکسانڈر وزار رشیہ تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے بریڈش انڈیا نے ایک پولیسی بنائی جیسے کہتے ہیں فوروڈ پولیسی کہ رشیہ کا جو انفلکس ہے تو افغانستان ٹو انٹر انٹو ہوتھوٹر جو کہاں جو ماری قادر ہے یہ ان کا ہوتھوٹر تھا تو اس کو وہاں یا تو آمو روبر پر رکا جائے یا پھر افغانستان میں تو تین بیٹلز ہوئیں انگریزوں کی اور اس کو کہتے ہیں فرسٹ افغان وار سیکنڈ افغان وار اور تھرڈ افغان وار فرسٹ افغان وار جو ہوئی وہ اٹھارہ سو چالیس میں ہوئی تو چیز یہ ہے کہ ان جنگوں کے بعد جو بریڈش انڈیا تھا کی گورمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ایک افغانستان اور ہندوستان کے درمیان ایک بفر زون بنا دیا جائے اور ایک ڈیورن لائن کھینٹی گئی تو بفر زون جو تھا وہ یہی جو آٹھ نو ہماری ایجنسیز ہیں جو فیڈلی مرسٹر ڈن کو ہم کہتے ہیں فاتا اور جو صوبے کنٹرول کرتے ہیں ایجنسیز کو ان کو کہتے ہیں پاتا تو یہ ایجنسی بنا دی گئیں جہاں انگریز بہادر کنٹرول کرتا تھا پولیٹیکل ایجنٹ اور پولیٹیکل ایجنٹ جو تھا بلکل اپنے اس ایجنسی کا باتشاہ تھا اس کو جو پیسے ملتے تھے جو ملکوں میں بانٹے اس کا آرڈٹ کوئی نہیں ہوتا تھا وہ چاہے کسی کو لاکھ دے اور کسی کو دس رپے دے کسی ملک کو وہ اس کی ثواب دیت پر تھا کہ وہ اس کے ساتھ حکومت برطانیہ کے ساتھ کتنا لوئل ہے اور کتنا تابع دار ہے تو یہ جو تھا اس کو ہم کہتے تھے ٹرائبل ایریا اور جو اپنا صوبہ سرحد کی اندر جو ضلع تھے ان کو ہم کہتے تھے سیٹلڈ ایریا اب یہ جو تھا فاتح ان کے جو مقدمات تھے وہ زیر سماد جب آتے تھے تو ان میں جو قانون رائجل وقت تھا وہ تھا فرنٹیر کرائم ریگولیشن ایکٹ تو فرنٹیر کرائم ریگولیشن ایکٹ جو تھا وہ اس ایکٹ کے تحت جو پولٹیکل ایجنٹ تھا اور وہاں جو جرگہ تھا وہ تمام مقدمات یعنی قتل کے مقدمے بھی وہی سنتے تھے اور اس کی جو اپیل تھی وہ جاتی تھی ہوم سیکرٹری کو صوبہ سرحت کو اب ہوم سیکرٹری تو ایک ایڈمیسٹریشن کا آدمی ہے وہ اس کا تو قانون اور انصاف کے ساتھ کوئی زیادہ اس کا تعلق نہیں ہے تو ایڈمیسٹریٹو بنیادوں پر وہ فیصلے ہوتے تھے تو پاٹا کے اور پاٹا کے لوگ یہ جو تھے اپنا فرنٹیر کرائمز ریگولیشن ایکٹ سے بہت تنگ تھے کیونکہ ان کی ایکسیس جو تھی وہ پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ نہیں تھی ان کی اپیلیں پشاور ہائی کورٹ میں نہیں جاتی تھی بلکہ ہوم سیکرٹری کو جاتی تھی تو یہ ان کا بڑا پرانا مطالبہ تھا اور ہمارے ہاں ہم نے جو ان کو کوئی کنسیشن دیو تھے کہ جو انڈسٹری فاٹا یا پاٹا میں لگتی تھی نہ ہمارا انکم ٹیکس کا لاؤ وہاں لاغو تھا نہ کسٹرمز کے لاغو تھے سو اس ایریا کو جو ہے ایک جو تھا جہاں تک تعلق ہے انکم ٹیکس کا اور اپنا کسٹرمز کا تو وہ اس کی چھوٹ تھی اور وہاں انڈسٹری لگ سکتی تھی اس وقت نہ کوئی انکم ٹیکس تھا نہ کوئی کسٹرمز کا تھا یہ جو تھا فاٹا یہ کنٹرول ہوتا تھا تھوہ دی پریزنٹ آف پاکستان اور پریزنٹ آف پاکستان کا ایجنٹ ہونے کے ناتے دی گورنر فرنٹیر جو ہے وہ کنٹرول کرتا تھا اور جہاں تک پاٹا کا تعلق تھا دیٹ واز انٹائلی انڈر دی گورنر آف صوبہ صرحات اب وہ اس کو نام تبدیل کر کے اس کو کے پی کے کر دیا گیا ہے لیکن اس کا اریجنل نام کیوسا صوبہ صرحات تھا اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ صوبہ صرحات ماظرہ وجود میں آیا انیس سو چار میں انیس سو چار سے پہلے صوبہ صرحات جو تھا وہ پنجاب کا حصہ تھا یعنی جو گورنمنٹ پنجاب میں تھی لاہور میں بیٹھ کے وہ سارا کی سارے صوبہ صرحات کو کنٹرول کرتی تھی یہ لارڈ کرزن جب گورنر جنرل آف انڈیا بن کے آیا تو اس نے اس نئے صوبہ کو ماظرہ وجود میں لے کے آیا اور اس کا نام رکھا گیا نورت ویسٹرن فرنٹیر پروفنس شمال مغربی صرحاتی صوبہ تو شمال مغربی اس کی جیو گرافیکل لوکیشن کہ وہ شمال مغرب میں تھا ہندوستان کے اور صرحاتی کیونکہ وہ صرحات پر تھا اس کے آگے افکانستان تھا تو اس کا نام رکھا گیا شمال مغربی صرحاتی صوبہ نڈیو ایفی اب چیز یہ ہے کہ یہ ان کے بہت سایڈیمانڈ تھے لیکن ہم نے ان کے ڈیمانڈ پر کوئی کان نہیں رکھا یہ جب اپنا یہاں ملٹری ایکشن ہوا تو ایکچولی جو ہے یہ جو آپریشن یہاں تین ہوئے ایک ہوا رہ نجات دوسرا آپریشن ہوا رد فساد اور تیسرا آپریشن ہوا اپنا ضرب عظم جو رد فساد ہے یہ اس کا جو آغاز ہوتا ہے کہ سولان دسمبر دو ہزار چودہ کو جب ٹیرس جو ہیں اپنا اے پی ایس آرمی پابلس سکول پشاور پر ایک بہانک اور بڑا خوفناک اور بڑا درد اندریس قسم کا حملہ کرتے ہیں جس میں کوئی تقریباً ایک سو پچاس کے لگ بگ طالب علم اور ٹیچر اور ان کی پرنسپل اور بہت سائے لوگ وہاں شہید ہوتے ہیں ان کی شہادت کے بعد اس جو تھا اس ثانیہ نے پوری قوم کے زمیر کو جھوڑا جب ساری قوم کے زمیر کو جھوڑا اور تمام جو لیڈرشپ تھی پاکستان کی چاہے وہ اپوزیشن میں تھے یا وہ گارمنٹ میں تھے وہ سارے اپنے خراجے تحسین پیش کرنے کے لیے پشاور گئے اس سکول کے اندر اور وہاں شہدہ کو پیش کرنے کے لیے تو اس میں اسی وقت ہی فاج پاکستان نے اپنا جو ہے اپنا راد فساد جو آپریشن ہے اس کا آغاز کر دیا اور اسی دوران ایک نیشنل ایکشن پلین مازے وجود میں آیا کیونکہ تمام جس میں تمام پارٹیوں کا جو ہیں ان کے مارے گئے اب چیز یہ کہ اس بندے نے جلسے کرنے کے شروع کر دیا پشاور نے بہت بڑا جلسہ کیا ایکچولی اس کو جو ہے جو پرجیکشن ملی جو اس نے جلوس لے کے آیا پشاور سے لاہور اسلام آباد جو یہاں دھردہ دیا وہاں سے اس کو ایک پرجیکشن ملی اور ایک ایسے حالات مخطوش قسم کر دیا جائیں جس سے کہ فوج جو ہے وہ پر فورس اس کو کنفرنٹ کرتے ہوئے وہ افغانوں کے ساتھ کڑی ہو جائیں لیکن فوج میں بڑا صبر اور حمد ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی جلدی ریڈیکٹ نہیں کرتی تو فوج نے اس کو بڑا کلوزلی اگرامن کیا اور پھر جو جنرل غفور جو کہ ڈی جے آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس کی تمام کلی کھول دی کہ اس کی کہاں کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے کیا ان کے محرکات ہیں کیا ان کی منزل ہے کیا سے وہ پاکستان کے اندر ایک انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر وہ اس ایریا میں انتشار پیدا کر رہے ہیں جہاں سے کہ جو ہے سی پیک کا روٹ ہے اور تاکہ سی پیک کو بھی ڈسٹرب کیا جائے اور اس میں پرابلی جو تھی رو کے علاوہ موسارڈ بھی اور اور بھی بہت ساری ایجنسی اس میں انوالڈ تھی تو ڈی سٹیبلائز پاکستان اور پاکستان کو جو کہ جس کو کہتے ہیں فیسٹ جنریشن وار کے اندر انوالڈ کرنا چاہتے ہیں جس کا کہ کانسرم کانسرپٹ اجے دیوال جو کہ ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اپنا انڈین گورنمنٹ کا اگر اس کی آپ نے کوئی ٹیپ دیکھی ہوگی اس میں اس نے تقریح کرتے ہوئے پورا ایک نقشہ دیا کہ آپ پاکستان کو ہم جو ہے کنونشنل وار سے نہیں ماریں گے ہرائیں گے بلکہ ایک فیسٹ جنریشن وار ایک کول سٹارٹ وار کے ذریعے ان کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیں گے سیکٹیرین کرائزز سوبوں کا اپنا اپنا ٹکراؤ اور پھر بلوچستان میں بی ایل اے کو سپورٹ کرنا بلوچ لیبریشن آرمی کو اس کو فنڈنگ اس کی ٹریننگ اس کو اصلہ جو کہ کل بھوشن یادیو نے اپنے جو ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں پورا اس نے اسیپٹ کیا کہ ہاو ہی وز آپریٹنگ ان بلوچستان تو چیز یہ ہے کہ یہ سارا چیزیں وہاں ڈیویلپ ہوئیں اس بیگراؤنڈ میں جو ہے پاکستان کی فوج نے بہت سینسبل طریقے سے اس تمام سینسٹیو معاملات کو بڑے صبر اور تحمل سے اسی ہینڈل کیا اور اس کا ایک جو راستہ دیکھا کہ وہ جو کہ اس میں ایک ہومیجینٹی اور ایک چھوڑ پیدا کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ وہ یہ انہوں نے راستہ دیکھا کہ اس فاتا کو اور پاتا کو جو ہے وہ کے پی کے کا صوبے کا حصہ بنا دیا جائیں لہٰذا اب جبکہ وہ کی پی کے کا فارملی حصہ بن چکا ہوا ہے اور اس کی جو ایجنسیز تھیں خیبر ایجنسی بجور مومند کرم اورکزائی نورتھ رزیستان ساؤتھ رزیستان اور ایف آر میر علی یہ آٹھ نو جو ایجنسیز ہیں ان کو اب ڈسٹرک ڈگلے کر دیا گیا ہے اور وہاں پولیٹیکل ایجن کی بجائے جو ہے ڈی سیو ڈسٹرک کا کارڈنیٹنگ آفسرڈ ڈیپٹی کمیشن سے بڑا اپوائنٹ کر دیا گیا اپوائنٹ کر دیا گیا سب محضرت کے ساتھ یہاں آپ کو مجھے انٹرپ کرنا پڑا ہے ہمارے ساتھ چیف منسٹر کے پی کے ساتھ موجود ہیں سب بہت شکریہ آپ کا جی جی سب سے پہلے تو مبارک بات آپ کو کہ بیلاخر فاتح میں جو ہے صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات تھے وہ مکمل ہوئے اور خیر آفیہ سے ہو گئے تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نو منتخب جو اس وقت وزراب آئیں گے ان کو کیا صوبائی اسمبلی کے اندر اس طرح کی برابری کا پارٹ ملے گا جو مجید اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو مل رہا ہے برکر جی الحمدللہ آج سب پاکستانیوں کو میری طرف سے مبارک ہو آج بڑا مبارک دن تھا کیونکہ نیولی مرچ دسٹرک فاتح سابق فاتح میں الیکشن ہو رہے تھے تو آج الحمدللہ وہ پورامن طریقے سے ہو گئے تقریباً الیکشن تو ہو چکے ہیں اور جہاں تک ان کے نئے آنے والے جو ہمارے مہمان ہوں گے ایم پی ایز حضرات جو پرمیشن اسمبلی میں آئیں گے تو بالکل ان کو وہی حق حاصل ہوگا جو باقی پی ٹی آئی کی ایم پی ایز کو یا باقی ایم پی ایز کو حق حاصل ہے اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں بطور چیف منسٹر آپ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں آئید ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا خیبر پختون خواہ میں تو امران خان صاحب نے جس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے اور اب آپ کے لیے ایک اور ذمہ داریاں آئید ہو جاتی کیونکہ فاتح اس وقت انڈیولپ ہے اسے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت بھی ہوگی بلخصوص اگر ہم بات کریں تعلیم کی سہت کی روزگار کی تو اس کے لیے بطور وزیر آلہ کے پی کے اب کیونکہ یہ آپ کی پرائم رسپانسیبلیٹی ہے تو کیا کوئی اسٹرائیڈی کوئی منصوبہ بندی آپ نے ایسی کی ہے جس سے ان کی جو احساس محرومی آئے وہ ختم ہو سکے بلکل جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں تو تب سے پرائم ایسل صاحب کا حکم تھا کہ آپ زیادہ فوکس کرے قبائل علاقہ جات کی طرف اور میں نے پراپر ویزٹ بھی کیے تھے اور میرے منسٹر بھی وہاں پر گئے تھے اور پھر وہاں پر ہم نے جو ان کو سو اور روپے سالانہ ملنے تھے ان کے لئے ٹین یئر ڈیولیمنٹ پلان بھی بنایا ہوا ہے اس میں سب سٹیک ہولڈر کو بٹا کے ان سے رائے لی تھی کہ آپ لوگ کیا ضروریت ہے زیادہ تر تو انہوں نے رائے بیٹی تھی اس رائے کی مطابق ہم نے ان کو ٹین یئر ڈیولیمنٹ پلان دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے سے وہاں پر انسٹیوشن موجود ہے ہیلتھ کے ایڈیوکیشن کے اور جنہیں بھی ادارے ہیں تو ان پر بھی ہمارا فوکس ہے کام شروع ہے جہاں پر گوست ملازمین ہے تو ان کو فارغ کرنا ہے اور وہاں پر ہیومن ریسوس ان کو دینی ہے ایکوئیمنٹ ہسپیٹل میں دینی ہے تو آلڈی کافی کام ہم نے کیا ہوا ہے لیکن یہ ایک چیلنج ہوگا کہ ہم جو ٹین یئر ڈیولیمنٹ پلان ہم نے بنایا ہے ایڈیولیمنٹ کے حوالے سے اس کو کس طرح ایمپلیمنٹ کیا جائے ایک چیلنج ہے لیکن انشاءاللہ یہ ان کی نمائن دے بیا جائیں گے تو بہتر طریقے سے ہو جائیں گے بہتر طریقے سے ہو جائیں گے سی ایم صاحب میں آپ سے یہی بھی جاننا چاہوں گا کہ کے پی کے میں مگر بلخصوص ہم بات کریں کہ ہماری یہ جو سہت عامہ کے مسائل ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہماری پاک فوج نے فارٹا میں جس طرح ایک کلین آپریشن کیا کلین ان کلیر فارٹا کا اور اس میں رد الفساد بھی رہا ضرب عزب آپریشن بھی رہا تو بہت زیادہ تباہی وہاں پہ ہوئی اور پاک فوج جتنا ممکن ہو سکتی تھی ڈیولیمنٹ کے لیے اس نے وہاں وہ کام بھی کیے اب کیونکہ یہ ذمہ داری میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر ہیں اور پوری فارٹا پوری کیپی کے نظرے آپ کے اوپر ہیں تو کسی جگہ پر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے تنقید بھی ہوئی ہے اس انتخابات کے اندر اور کسی جگہ پر آپ کو ایسا گلتا ہے فنڈنگ ریزنگ کے لیے بھی کوئی ایشو بن سکتا ہے نہیں فنڈ ریزنگ کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ جو فیڈل گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے وہ تگریمنٹ ایٹی تری بیلین جو ہے وہ دیولیمنٹل کیلئے ہمیں مل چکے ہیں وہ آ جائیں گے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی پیسے دیا ہے تو ان کے دیولیمنٹل کا کوئی ایشو نہیں ہوگا فنڈز کے حوالے سے باقی جو اور پارٹیاں ہیں اور لوگ ہیں اگر ان کی اس طرح کی کوئی خدشات تو نہیں ہے انہوں نے اس طرح کا کچھ کہا ہوا ہے کیونکہ یہ قومی مسئلہ ہے اور اس پہ میرے خیال میں سب پارٹیوں کے ایک پیچ پہ ہونا چاہیے اور ہماری کوشش رہی گئے جو بڑا چیلنج ہے انشاءاللہ میں نے پہلے بھی قبول کیا تھا اس سے پہلے ان کے 28000 لیویز خاصدار کو ہم نے پولیس میں انڈرک کیا جوڈیوشری وہاں پر جا چکی ہے اور انٹی مرجر کے جو مخالف تھے ایلیمنٹس تھے آج الحمدللہ وہ بھی کاؤنٹر ہو گئے کہ آج پرونشنل اسمبلی کا الیکشن بھی ہو چکا ہے اسٹوڈی میں میرے ساتھ موجود ہیں 1973 کے آئین کے خالق اور چیلنج آل پاکستان مسلم دیکھ جناس صاحب زدہ احمد عزا قصوری صاحب بھی وہ بھی کوئی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں جی سر پلیس خان صاحب پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کیونکہ یہ ایک درینہ مطالبہ تھا کیونکہ انگریز نے جب تین جنگیں لڑی فرسٹ افان وار سیکنڈ ان تھرڈ تو اس کے بعد برٹش انڈیا نے ایک اس کو بفر زون بنایا اور یہ یہاں پلوٹیکل ایجنٹ کے در یہ فرنٹیر ٹرائمز ایٹ کے در یہ اپنے انہوں نے رول کیا جس کی اپیل ہوم سیٹی تک جاتی تھی تو یہ لوگوں میں فرسٹیشن تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب ان کے میٹرز جو ہیں وہ اب وہاں میجسٹریل کورٹس بھی آ جائیں گی سیبل کورٹس بھی آ جائیں گی اور ان کی اپیلیں پشاور ہائی کورٹ میں جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مطالبہ جو تھا اور جس کا کہ وعدہ قائد آدم نے اپنا قبائلی سرداروں سے جب انہوں نے وزٹ کیا کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ وعدہ بھی الحمدللہ ریاست پاکستان نے پورا کر دیا اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کی زیر قیادت انشاءاللہ تعالی یہ جو مرجر ہے یہ ایسی لے ہی لگے گی اس کو اس طرح ایسا جوڑ پیدا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کے لیے ایک تقویت اور ایک طاقت بنے گا جی صاحب یہ بلکل قصوری صاحب آپ نے بلکل بجا اور درست فرمایا بلکل الحمدللہ اسی طرح تھا جس طرح آپ نے فرمایا کہ کیا صورتحال تھی انگریز دور کے بعد پھر ایف سیار کا قانون آیا اسے آپ بہتر جانتے ہیں مجھے اب الحمدللہ وہاں پر جس طرح میں آپ کی باتیں سننا تھا اس سے پہلے تو آپ نے ڈی سی کا ذکر کیا بلکل وہاں پر ڈی سیز ڈی پی اوز ایونڈ ڈسٹرک پولیس آبیسر بھی وہاں پر چلے گئے ہیں قبائل علاقاجات میں اور اس کے ساتھ ساتھ جی ڈیوشری بھی وہاں پر فنکشنل ہو چکے کچھ ڈسٹرکس میں اور کچھ میں اب جا رہی ہے تو الحمدللہ بلکل لوگ بڑے خوش ہے اور آج جو ایونڈ ہوا ہے یہ بلکل سب میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ سب کا ہے کیونکہ اگر فاتح میں امن ہوگا تو پورے پاکستان میں امن ہوگا اگر وہاں پر امن نہیں ہوگا تو پورے پاکستان ڈسٹرک رہے گا تو یہ بڑے ضروری تھا اور آج الحمدللہ جو پرائیمینسٹ صاحب کا ویجن تھا جو ان کے احکامات تھے تو اس پر ہم نے عمل کر آیا اور انپلیمنٹ کر آیا میں سیکیورٹی فور سے سب کا مشکور ہوں جنہوں نے اس میں پوزیٹیو کردار آدھا کی آپ سے ایک آخری سوال جی اور آپ کی پوری ٹیم کو اور کور کمانڈر ایلیون کور اور ان کی پوری اپنے ٹیم کو ہماری طرح سے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات تینکیو جی بڑے مرمان ایک آخری سوال سی ایم صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گا جو بڑا ریلیونٹ کوشن ہے ریگارڈنگ جو آج الیکشن ہم نے وہاں پہ دیکھیں روز نیوز نے پہلے ہی دن سے ہی فاتا کے مسائل کو جاگر کر کے رکھا اور سردار خان نیازی صاحب نے فاتا کی آواز ہمیشہ سے اپنے اغبارات میں بھی اور ٹیلی ویجن پہ بھی اٹھائی ہے یہاں یہ ایک سوال بڑا ایمپورٹنٹ بن جاتا ہے کہ آج کیونکہ اپوزیشن کچھ جگہوں پہ تحافظات کا اظہار بھی کر رہی ہے انتخابات سے قبل اور ہم نے دیکھا تھا کہ فوج کو لے کر بھی ان کے تحافظات بہت زیادہ تھے اور بارہ بار صبح سے ہم کورج بھی کر رہے ہیں اور ایک ہی بات ہم کرتے رہے ہیں کہ جس طرح کی انتظامات وہاں ہونے چاہیے تھے اللہ کا شکر ہے کہ فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ جو انتخابات عمل میں آئے لیکن جو سوال یہاں پر ہے کہ جو خواتین کی ووٹ کاسٹنگ کی بات تھی وہ ہمیں تھوڑی سی کم نظر آئی ہے تو خواتین کے تحافظ کے لیے اب کی پی کی حکومت بطور سی ایم آپ کیا جو ہے وہ لاعمل اختیار کریں دیکھیں جی جن کے تحافظات ہے اور یہ جو ان کے ہوتے بھی ہے یہ دوسرے پارٹیوں کی میں صرف ایک میسیج دینا چاہوں گا ان کو کہ یہ فوج اور یہ سیکیورٹی فورز یہ ہمارے پی ٹی آئی کی نہیں یہ سب کی ہے یہ پاکستان کی فوج ہے اور اس میں سب ہمارے بھائی اور بڑی یہاں پر اس میں سب خاندان سے ان کا تعلق ہے ان میں لوگ شامل ہیں تو یہ میں ان کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہر وقت بس جب یہ جی جی جاتا ہے تو یہ شرمہ چاہتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ میں نے وزٹ کیا ہے الیکشن کی دوران نہ میرا کوئی ایم پی اے گیا ہے نہ میرا کوئی منسٹر گیا ہے کوئی بھی گورنمنٹ کی مشینزیں ہم نے استعمال نہیں کیے وہاں پر سیکیورٹی فورسز چونکہ وہاں پر آلیڈی موجود ہے تو وہاں پر یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا انہوں نے ان کو ٹاسک دیا ہوا تھا دوسرا آپ نے اس کے حوالے سے لیڈیز کے حوالے سے بات کی بلکل پختونوں کی اپنی ایک روایت تو ہے وہ تو آلیڈی موجود ہے تو اس حوالے سے بھی کافی میں دیکھ رہا ہوں گی کافی ہمارے بچیا اور ہماری بہنیں باہر نکل کیا ہی ہے اور انہوں نے اوڈ کاؤسٹ کیا یہ تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے حالانکہ یہ اگر آپ دیکھ لیں تو شانگلہ میں بھی الیکشن دوبارہ ہوا وہاں پر وہ ٹین پرسنٹ کا جو ریشنوں رکھا ہوا تھا اوڈ کاؤسٹ نہیں ہوا تھا تو یہ اکیلے خبائل علاقہ جات میں پوری کیپی میں اس طرح کی ایشوز ہے کہ پختونوں کی اپنی روایت ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں لیکن آج الحمدللہ ان کا ٹرن اوٹ کافی ٹیک ٹاک ہے قبائل علاقہ جات کے حوالے سے اور جو مستقبل میں ہے تو انشاءاللہ ہم نے ان کو جگیٹ بھی کرانا ہے اور ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ معاشرے میں عورت کا کردار کتنا اہم ہے آپ نے یہاں پر لوکل ایشوز کی بھی بات کی لوکل باڈیز کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں انتخابات کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کیپی گیم ہیں کیونکہ اب پہلے سے آنانسمنٹ ہو چکے گئے اگس میں آپ لوگوں نے لوکل باڈیز الیکشن کروانے تو اس کے لئے کہ تیاریں مکمل کر لی گئی ہیں یا کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کی بھی چانسز ہیں دیکھیں جی اس طرح ہے جو ہمارا ایکٹ بنا ہے ابھی ہم نے نیا ایکٹ ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنایا ہوا ہے اور وہ ساری کیپی کے لئے ہوگا قبائلہ علاقہ جات جو ہے وہ آلڑی کیپی کا حصہ بن چکا ہے تو آگست میں ہمارے سیٹ اپ موجود ہے آلڑی نازمین کام کر رہے ہیں آگست میں یہ فارغ ہو جائیں گے ان کا ٹینئور پورا ہونے والا ہے اس کے بعد ویڈن ترٹی نائنٹی دیز جائز کی قریب ہم نے دوبارہ الیکشن کروانے ہیں تو انشاءاللہ ہو پولی دسمبر کے اند تک یہ لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہو جائیں گے مطلب اس کا حطلہ آپ خبر کنفرم کر رہے ہیں کہ الیکشن آگست میں نہیں ہوں گے لوکل باڈیز کے وہ دسمبر میں جائیں گے ڈیلے ہوگا نہیں ڈیلے نہیں یہ آلڑی ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ آگست تک ان کا ٹائم ہے آلڑی نازمین سیٹلڈ ایریا میں موجود ہے تو جو ہی وہ ان کا سسٹم ٹائم پورا ہو جائے گا تو نیا ایک جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہوگا اور اس کے مطابق ہم نے الیکشن کروانے ہے تو یہ دسمبر میں ہوں گی جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بہت عجیب بہت آپ مبارک ہو خان صاحب اور میری دعا ہے کہ یہ جو آج سلسلہ جو ہے اختتام پذیر ہوا ہے اور بڑے پورامن طریقے سے اور بڑی عزت اور عبرو کے ساتھ دنیا بھی دیکھ رہی ہے ساری چیز کو الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ کامیابی اور ترقی کے طرح رواند دعا ہے اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرا تو پاکستان کے لئے سلوگن ہے مضبوط غیر مکروز ناقابل تسکیر پاکستان سیاسی طور پر مضبوط معاشی طور پر غیر مکروز اور فوجی طور پر ناقابل تسکیر پاکستان اور ایک ایسا پاکستان جو دنیا اسلام کے لئے تو قلعہ حصار بن جائے اور ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں کے لئے ڈھال بن جائے یہ ہے پاکستان کا تصور اور ہم نے اس پاکستان کو اسی مندل پر لے کے جانا ہے انشاءاللہ اور جو آپ کا نریٹو ہے اور جو آپ کا سوچ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ بڑا اچھا ہے انشاءاللہ سب پاکستانیوں کی یہ سوچ ہونی چاہیے اور ہے بھی انشاءاللہ سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر جیسے آپ نے سی ایم ساپ کی گفتو بھی بسنی خصوصی طور پر ہمارے ڈیوز ریپارٹمنٹ نے سی ایم ساپ کو انگیج ہیا کہ اسپیشلی اس پرگرام میں موقع میں دیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات کر رہے ہیں میں اصل میں اس کو سولہ ہلکوں کا ہوا ہے اور سولہ میں جو ہلکیں ہیں اس میں کل کوئی دو سو ترانوے دو نائنٹی تھری کینڈیٹس جو ہیں وہ آمنے سامنے مقابل میں تھے اور اس میں دو خواتین بھی ڈیریکٹ الیکشن میں آئی ہیں اور یہ جو سیٹے ہیں یہ کلاتی ہیں پی کے اپنا کے پی کے اپنا ہنڈر سے لے کے کے پی ایک سو پندرہ تک یہ سیٹے ہیں اور اس کے ٹوٹل ووٹ جو ہیں تقریباً کوئی اٹھائیس لاکھ سے تھوڑے سے اوپر ہیں جس میں کہ یارہ لاکھ ووٹر جو ہے خواتین کے ہیں اور سولہ لاکھ سے اوپر تھوڑے سے جو ووٹر ہیں ووٹس ہیں وہ مردوں کے ہیں تو یہ ہے اس کا بریک اپ اور جیسے کہ ابھی چیف میسٹر کے پی کے نے ابھی پرزینٹیشن میں کہا کہ بڑے پرومن طریقے سے ہوا ہے اور ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ بڑا پرومن ہوا ہے تو انشاءاللہ یہاں پرزینٹیشن میں اور انشاءاللہ آگے جو پہلا وہ کہتے ہیں کہ موضی ٹونگ نے دفاع کہا تھا کہ ہزار میل کی جو اپنا سفر ہے وہ پہلے قدم سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر پہلا قدم آپ کا رائیڈ ڈریکشن ہے تو آپ ہزار میل کا جو منظر ہے اس کو ہٹ کر لیں گے ہٹ کر لیں گے پروگرم کو سوڑتا سرم آگے بڑھاتے ہیں ہم نے آج بات کی فاتا کے انتخابات کے بارے میں سوائی اسمبلی کی سولہ نشستوں پر ہونے والے یہ عام انتخابات پانچ بجے اس کی ووٹنگ ختم ہوئی اور چیف منسٹر کے پی کے نے جس طرح اپنے جو آئندہ کا لائے حمل تو وہ بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح وہ کس منصوبہ بندی کے تحت فاتا بے کام کریں گے اور فاتا کیونکہ اب کسی کی کا حصہ بن چکا ہے تو انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ جو نئے عراقین اسمبلی میں آئیں گے انہیں ہر طرح کا تعاون دیا جائے گا اور جس طرح کی فنڈ ریزنگ اور جس طرح کی فنڈ کی ضرورت ہے وہ بھی بات پہ دی جائے گی لوکل بارڈیز میں بات کرتے ہیں بلدادی نظام کے بارے میں سی ایم ساکھتا کہنا تھا کہ اگست میں ٹینیورز پورا ہوگا جو موجودہ سسٹا میں اور نئے ایکٹ کے تحت دیسیمبل میں بلدادی انتظامات جو ہیں یا انتظامات جو ہیں جو ہیں کیے جائیں گے جی سر فیڈرل گورنمنٹ نے آلریڈی ایک سو میل ایک سو بلین پر یئر کا اگلے دس سال کے لیے ایک پیکش دے دیا ہوا ہے اور انشاءالت اللہ یہ کافی سائزبل منی ہے آم شور اس سے جو انفرسٹرکچر ہے گورنمنٹ کا اور انفرسٹرکچر جو ہوتا ہے کہ سکول کالجز سڑکیں پول گول یہ ساری انشاءالت اللہ دوبارہ قائم ہو جائیں گی دوبارہ قائم ہو جائیں گی تھوڑے ہیں آگے بڑھتے سر ہم بات کرتے ہیں نیشنل آئی ویگ ایتھارٹی کی جیگہ کی وزیر مواصلہات ہیں مراد سعی صاحب اور مراد سعی صاحب نے جب سے وزارہ سمائل کی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے زیادہ توجہ دیا پوسٹ آفیسز پہ دی اور انہی پی تھی توجہ نہیں دے سکے جتنی ضرورت تھی مختلف ایمیلز ہمیں آ رہی ہیں مختلف رابطے ہم سے کیا جا رہے ہیں اور آپ سے کافی لوگوں نے رابطہ کہ جو آج کیس آپ نے اٹھانے کی بات بھی کیے وہ نیشنل آئی وی آثورٹی کے وہ کانٹریکٹرز ہیں جو کانٹریکٹ لیتے ہیں انہی سے اور سال آ سال ان کانٹریکٹس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے لیکن جو وزیرات عمران خان نے موجودہ بجٹ میں تنخاؤں سے متعلق جو ایک بیان دیا تھا جس میں یہ مختص کیا گئی تھی کہ سترہ ہزار پانس سو روپے کم سے کم تنخا جو ایک مزدور کی ہونے چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینے چیئے کی وہ بیٹس اگر میں بات کروں کراچی سے لے کے پشاورٹ تک نمبرز آف بیٹس ہیں لیکن جو بیٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں لاہور سے لے کے اور بھاول پورا بھاول پور سے لے کے آگے تھوڑے سے پہنچ جاتے ہیں تو ہم بات کریں اکیس بیس اور بائیس بیٹ کے حوالے سے بھی جو تنخائیں دی جا رہی ہیں جو کانٹریکٹرز ہیں میں بات کروں کیپٹن شفط اللہ کی جو اس وقت اسلام آباب میں موجود ہیں ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو ایئر انٹرپرائزز ہے اس کا کانٹریک دوبارہ سے کنورٹ ہوا اور شہریار صاحب کے پاس کا کانٹریکٹ گیا آخر یہاں کیا ہو رہا ہے تنخائیں کیوں نہیں مل رہی ہیں پینسل سے آپ کی دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز اگر ہمارے ساتھ چل رہی ہیں تو جو تنخائیں دی جاتی ہیں وہ پینسل سے لکھ کے ریجسٹرٹ پر ان غریب لوگوں سے غریب مزدوروں سے سائن کروائے جاتے ہیں اور اس طرح فائن کلیکشن ڈپارٹمنٹ جو کہ لاکھوں روپے کی روزانہ وصولیاں کر رہا ہے موٹر بے پولیس کے تھرو وہ نہ تو قومی خزانے میں اس طرح پہنچ پا رہے ہیں جس طرح جانے چاہیے اس کی روزانہ کی بنیاد پر کرپشن بھی ہو رہی ہے اور یہ مزدور طبقہ جو آئے بگائے اخبارات میں بھی ٹیلی ویجنز کے اوپر بھی اور این ایچے چیئرمن کو اپنی درخواستے بارہ بار لکھ رہا ہے کہ کانٹریکٹر سے ان کی تنخواہیں میں اضافہ کروایا جائے کیونکہ کانٹریکٹر وہ ملازمین کے تنخواہیں پوری اپنے اکانٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں لیکن ان مزدوروں تک نہیں پہنچ پا رہی سب سے بڑا سوالی نشانیاں پر اور یہ بنتا ہے کہ جو پیپرز ہمارے پاس موجود ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک گاڑی کے ساتھ فائن کلیکشن کے اوپر تین لوگوں کی موجودی ضروری ہوتی ہے اس کے اندر ڈرائیور گارڈ اور پھر ایک کلیکٹر ہوتا ہے لیکن گاڑ موجود نہیں لیکن بیگر لائسنس کے گن بھی گاڑی میں موجود ہے اور اس پر بھی بارداتے ہو رہی ہیں جی سر آپ کیا کہیں گے آپ کے ساتھ کیس اٹھائے گی این اے چے جو ہے اس کا میں تھوڑا سا ان کے جو کارکدری بتا دوں کہ این اے چے والوں نے دو ہزار اٹھارہ انیسک میں جو انہوں نے کلیکٹ کیا ریونیو وہ تھا ترتالیس ہزار تین سو چھبیس پوائنٹ تھرٹی میلین اور دو ہزار سترہ اٹھارہ میں انہوں نے جو ریونیو کلیکٹ کیا وہ اٹھائیس ہزار چھے سو پنتالیس پوائنٹ فورٹی سکس میلین انہوں نے جنریٹ کیا یہاں ذا اس میں جو ایک سال میں جو انکریز ہوئی وہ انکریز ہوئی چودہ ہزار چھے سو اٹھائی پوائنٹ ایٹی فور میلین کا انکریز ہوئی جو کہ ایک ریکارڈڈ ہے اپنا انکریز یہ فیفٹی ون پوائنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ انکریز ہوئی ایس کمپیر ٹو داستیر تو چیز یہ ہے کہ اپنا انہوں نے اب جو ہے کچھ چیزیں کو انٹریوز کی ہیں ای بیلنگ کی ہے ای ٹینڈرنگ اور بیڈنگ کی ہے تاکہ کوئی چیزیں ہیں وہ شفاف اور صفاف صاف طریقے سے ہوں اور اس میں کوئی گھپ لے نہ ہوں انہوں نے جو ہے ان کی ٹوٹل جو انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں وہ ہیں یارہ سو اٹھاسی کلومیٹر جو کہ ریلائز جو بن چکی ہیں انہوں نے جو روڈ رائی ہیں انہوں نے انہوں نے تو انہیں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فرنٹیر ورکس اورگنائزیشن جو ہے وہ ایف ڈیوی او جو کہ ملٹری کا ایک سیٹ اپ ہے وہ جو ہے انہیں تو سڑکیں بناتے ہیں بلکہ آج کل تو بہت جگہ پر جو ہے اپنا فرنٹیر ورکس اورگنائزیشن بھی کام کر رہا ہے اور وہ کلیکشن بھی وہی کر رہے ہیں اپنے جو ٹول ٹیکس ورہا ہے تو اس میں جو ہے کوئی انہوں نے کوئی اپنا جو منسٹر اور پارلیمنٹری سیکٹری ورہا کے دفتر کے لیے دفتر کے لیے انہوں نے ٹی اے ڈی اے جو تھا ان کا وہ ایٹی نائنٹی ایٹ لیکس ور تھے ان کے منسٹر اور پارلیمنٹری سیکٹری کے اور ٹونٹی فائیو پوائنٹ سیونٹی سری میلینز انہوں نے خرچ کیے جو نئی گاڑیاں واریاں لیں اور جو پیٹرل استعمال ہوتا ہے ان گاڑیوں پچھلانے کے لیے اس پر لگائے گئے تو پھر انہوں نے بہت زیادہ سپریڈیچر کیا جو ہے منسٹرز کے جو ہے آفیس ورہا کو آفگریڈ کرنے کے لیے تو مطلب ہے کہ آفیس ورہا پور نیشن آفیس ورہا منسٹر اور پارلیمنٹری سیکٹری شوٹ ریلائز کہ ہم تو کردے لے رہے ہیں سرکلر ڈیٹ جو ہے اپنا گردشی جو کردے ہیں ان کو اتارنے کے لیے کردے لے رہے ہیں تو ایک ایسا ملک جو کہ ایک اکنامیکلی ایک کرسیس سیچویشن میں ہے ان کے وزراء اور ان کے پارلیمنٹری سیکٹری کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے جامے کے اندر رہیں اپنے جامے سے باہر نہ نکلیں تو سیدھے ریلائز کہ وی آر پاسنگ تو ایک نمی کرسیس اور کٹ ڈاؤن دیر اکسپینڈیچر کٹ ڈاؤن دیر اکسپینڈیچر ہمیشہ بات کرتے ہیں بلو آئیز بوائیز کی اینچہ کے اندر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اینچہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا بارہ بار کی جو کانٹریکٹرز بلو آئیز بوائیز کو نواز شریف حکومت میں دیے گئے تھے وہ تحال جا رہی ہیں ان پر کسی طرح کی بھی چیک انڈ بیلنس نہیں ہو رہا ہے اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ گورنمنٹ جب سیلری آنانس کرتی ہے بجٹ میں سترہ ہزار پانس سو ان غریب لوگوں کا کیا جو اس وقت بھی آٹھ ہزار اور سات ہزار روپے مہاوار سیلری لے رہے ہیں لیکن اینچہ کی اکاؤنٹ سے وہ تنخواہیں پوری ریلیز کی جا رہی ہیں اور ایسے کانٹریکٹر جب ان سے ہم بات کرنے کے لیے ان سے رابطہ کرتے ہیں انہیں ان کا ورجن دینے کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ معذرت کرتے ہیں کہ ہم اس کے جواب دے نہیں ہیں ہم اس کانٹریکٹ سے ہی فارغ ہو چکے ہیں لیکن کاجزات میں وہ آج بھی موجود ہے اگر دیکھیں ساکر بکر جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں اگر حقیقت ہے اس میں ضرور حقیقت ہوگی تو پھر جو ہم اب بات کر رہے ہیں یہ ساری ایجنسیز سن رہی ہیں جس میں نیب بھی سن رہی ہے ایف آئی اے بھی سن رہا ہے تو دس از ای فٹ کیس کہ حکومت پاکستان نے تو اپنے مزدوروں کی غربت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگوائی کا جو طفان آیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی منیمم پے ستنہ ہزار کی اور بقول آپ کے ان کو مل رہا ہے کوئی آٹھ نو ہزار پیا تو باقی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاغذوں میں یہ دکھایا جا رہا ہے ستنہ ٹھانہ دے رہے ہیں دے رہے ہیں آٹھ نو تو باقی تو ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں تو دس از ای فٹ کیس فار نیب تو پروب سارے پیپرز ہمارے پاس موجود ہیں سکرین پر چل بھی رہے ہیں اب اس پر دیکھتے ہی آئے کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کس طرح اسپیکشن لیتی ہے اور ان غریبوں کی تنخواہیں جو آٹھ ہزار کے حساب سے ساروں سے دی جا رہی ہے پہلے چودہ ہزار تھی اس کے بعد ان کے سات ہزار دینے لگی جب سترہ ہزار پانس تو ہوئی تو اب ایک ہزار بڑھا کے آٹھ ہزار کر دی گئے کچھے پینسل سے ریجسٹرٹ پر سائن کروائی جاتے ہیں اور قومی خزانے میں کرون روپے شو کی جاتے پانسائے ریلیز ہو گئی ہیں پروگرام کے سر اگلے حصے پر چھوٹا سا ایک سیگمنٹ ہم ڈسکس کریں گے منی لانڈریگ اور ہنڈی کی حوالے سے بھی جیسا آپ کو ایک ای میل بھی موصول ہے اور جس طرح آپ نے اس کیس کو اٹھایا کہ اب ڈبل شاہ کے بعد ایک اور شاہ پاکستان میں موجود اور بھاولپور جیوڈیسٹری کے اندر وہ ڈسٹرکٹ میں ہمارے کام کر رہا ہے ریاست کے اندر ڈی پیو صاحب بھی موجود ہے ڈی پیو صاحب کی سپر ویژن میں اگر میں کہوں سرپرستی کے نیچے جو تھانے ان کے اندر میں سارا کام ہو رہا ہے کروڑو روپے کمائی جا رہے ہیں نیب ایکٹیو نہیں ہو پا رہا ہے ایف آئی ایکٹیو نہیں ہو پا رہا ہے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے جو اس طرح کی اسکینڈل آئے بدی نظر آ رہے ہیں ہم نے اسے اولے سے تین کو دیکھا اب ایک اور اسکینڈل ہمارے سامنے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے کیوں ہماری جو نیب ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہو پا رہے ہیں لوگوں کو کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ڈبل شاہ ہے اس کا جو اصلی نام ہے وہ ہے افضال اخلاق یہ شخص جو ہے یہ کچھ عرصہ پہلے کئی سکول ماسٹر تھا اور کرپشن میں بہت ذہین ہے پتہ نہیں اس نے اپنی ذہانت اپنے طالبیلوں میں جو ہے اخلاقی ذہانت اور محنت کا جذبے کی کوئی جیٹ اپنے طالبیلوں میں کیا جا نہیں کیا کرنا ہے جو جو جس کے ذہن میں گندگی ہو تو وہ کیا ٹرانسفر کرے گا اکل و دانش اور اخلاقیات اپنے طالبیلوں میں ایس نے جو کیا ہے اس کے اپنا اس کے جو وکٹمز ہیں جن سے اس نے پیسے کٹھے کی ہیں وہ ہیں تین ہزار پانچ سو چالیس اس کے وکٹمز ہیں اور اس نے جو پیسہ کٹھا کیا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ تم پیسے جمع کراؤ اور وہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے وہ ڈبل ہو جائیں گے اور بڑے چھوٹے سے عرصے میں اور وہ دو چار قسطوں میں ڈبل کا کے دے بھی دیتا تھا تاکہ ان کا کانفرنس بلٹا ہو اور وہ پھر جا کے باقی علاقے میں جا کے ڈھنڈورا پیٹے ہیں کے جناب ہمیں تو سچ میں ملا ہے ہم نے اتنے پیسے جمع گیا ہے ڈبل ہمیں مل گیا تو اس سے وہ جو ایک اپنا کانفرنس کی ویو ڈیولپ ہوتی لوگوں میں کہ بھئی یہ جو بھی یہ نعرے لگا رہا ہے اس میں حقیقت ہے تو وہ اس نے پھر یہ اگدم سے سڈنلی وہ پیسے دینا بند کر دیتا تھا پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے ٹوٹل پیسے جو کٹھے کی ہیں یہ تین ہزار پانچ سا چالیس لوگوں سے جو اس کے وکٹمز ہیں وہ ہیں بارہ پوائنٹ فائی بلین روپیز چیک ہے بارہ عرب اور کوئی پچاس لاکھ کے لگ بک پیسے اس نے کٹھے کی ہیں پچاس کروڑ کے لگ بک اور اس کو نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی نے اس سے جو پیسے ریٹرن کروائے ہیں وہ کرائے ہیں وان سسٹی نائن پوائنٹ سکٹی ایٹ میلین اور جن افیکٹیز کو یہ پیسے دیے گئے ہیں ڈبل شاہ کی طرف سے وہ ہیں ایک ہزار چار سو چوہتر لوگ کو دیا گیا ہے تو یہ ابھی تک جو ہے اس میں نیب نے ٹوٹل جو پیسے اس سے ریکاور کر کے جو اس کے افیکٹیز ہیں ان کو دروائے ہیں وہ ہیں وان پوائنٹ ٹو بلین یعنی کوئی اپنا ایک عرب اور کوئی بیس لاکھ کے لگ بگ پیسے دروائے ہیں اب یہ جو تھا اپنا فتنہ ابھی پوری طرح سے کنٹرول میں آیا ہی نہیں تھا ابھی تو گلداؤ ہو رہی ہے کہ اس کو بدبخت آدمی کو جس نے کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا اس کو شکنجے میں لائے جا اور اس کو کیفر کردار تو بچایا تو ایک اور کردار نکل آیا بھولپور کے علاقے میں اور یہ جو ہے اس کا نام ہے نادر باسی اور ڈبل شاہ اور ڈبل شاہ کیونکہ یہ بھی ڈبل کرتا ہی تھی تو یہ جو ہے یہ اپنا یہ ڈبل شاہ جو نادر باسی ہے اس نے بھی کوئی اپنے اس کے بھی وکٹم جو ہیں وہ دو ہزار ایک سوٹ اٹھونجا وکٹم ہیں اور یہ جو ہے یہ ابھی تک اس نے جو پیسے واپس کیا ہیں وہ کیا ہیں ایک سو دس میلین ایٹی ایٹ سیمٹین نائن میلین روپیز جو ہیں اس پہ ابھی کیونکہ یہ ایک بڑا معمولی سکھ فیلڈ آفیسر تھا ایک انگرو کمپنی کے اندر اور بارہ آزار تنخواہ سے ابھی اربوں روپے کمانے بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف بھی آپ کا نیو اور ایف آئیے کے اندر جیسے آپ کی ہدایت کی تھی اس کے ساتھ پر آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے ڈی پیو کو بھالپور کو لے کے آتے لائن پر تاکہ اس کو تھوڑا سا کرافت دائمان کیا جاتا کہ بھئی تم کیا کرتے رہے ہو آپ کیوں جو کچھ مکس آپ کی دیوڈ شاہ جو دوسرا دبل شاہ پیدا ہوا تمام علاقے میں نادر عباسی سے اور آپ نے اس فطنے کو کنٹرول کرنے کی کچھ کی ہے بھی اس کے بسیتنے کیوں کوی جائے ایک بھی طرح پنایا کہ آپ نے اس کے رابطہ قائم کیا اور انہیے کچھ تک پڑا سا سا سر اس وقت کے خلافت میں مجھے پرانی کلوزنگ کے طرف جانا ہے اور جیسے آپ نے ہدایت دی ہی کہ ہم نے ایف آئی اے نیب اور ڈی پیو کو بھی تمام درخواست اور تمام جیزیں بجواد دی ہوں جس طرح ہمارے نمائندارم کو بھی دھنکیاں دینے کی کوشش ہے کی جا رہی ہیں لیکن سچ چھپنے والا نہیں ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور جس طرح کے معاملات ہونے تھے ڈبل شاہ جیسے معاملات ہم نے بات کی ہم نے ان اچھے کی بات کی ہم نے بات کی کلبوچن یادف کی بھی اور ہم نے اور بھی کیسز کا سامنا ہم کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ جا کے جو ہے وہ اتام ہوتا ہے وزیعظم عمران خان صاحب کو ایسے کرپ مافیا منی لانڈری اور ہونی جیسے کاروبار ملنوث لوگوں کے خلاف بھی کاروباریاں کرنی چاہیے چیئر میں نیب کو ایکٹیو ہونا چاہیے اس وقت بھی کہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو سیاسی سرپرستی کی نیچے بھی اور پولیس لیبل کے جو سطحوں پر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے نیچے اس طرح کے کام کرتے کرتے لوگوں کو نقصانات موچا رہے ہیں اور پیسہ ملک سے باہر بجوارے ہونی کا کاروبار کر رہے ہیں اصل میں اپنا ساکر بھی ہوتا یہ ہے کہ کیوں ان کو جو سامنے نہیں لائے جاتا پکڑتا کرتی ہوتی یہ جو پیسے کمالت ہیں نا تو یہ دے بکام ایٹی ایم لوکل ایم پی اے کے ایم اے کے ان کے الیکشن میں کوئی دس کھاڑیاں ڈال دیئیں کو پیسے ڈال دیئے اور ایم پی اے صاحب ایم اے صاحب بڑا کچھ ہوئے کہ جناب ہمارے چاہنے والے اتنے ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے اسی کنٹیبوٹ کر رہے ہیں تو جو اپنے آپ کو کور کرتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر وہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو بھی چپ کراتے ہیں ان کا بھی پیسہ جاتے ہیں یہ اکیلے نہیں کھا رہتے ہیں یہ بہت سارے پیسے بانٹ رہتے ہیں اور یہ اپنے اپنے علاقے میں ایٹی ایم بن جاتے ہیں ایٹی ایم بن جاتے ہیں بہت شکر ایم پاکستان مسلم نے قرار صاحب عدد احمد عزا قصوری صاحب جس طرح خصوصی طور پر تفسرہ دیا تجزیہ دیا اور ہم نے آج کچھ اسکیمز کے بھی بات کی ہم نے جو ہے وہ خصوصی طور پر بات کی فٹا کے انتخابہ سے مطالق بھی اور ہم نے بات کی ڈبل شور این ایچ ای کے پوائنٹ آویو سے بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنے پروگرامز میں اپنے ان کے موقفات دینے کے لیے کہ یہ فرضی کاروبار کے طرح جس طرح لوگوں لوٹ رہے ہیں اپنا موقف دے ہم نے ایچ این ایچ ای کے چیئرمن اور کانٹیکٹر سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی آیا اور اپنا موقف دے لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں جو فرضی کاروبار کر رہے ہیں یا پھر قوم کو لوٹ رہے ہیں پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے مجھے ساکر پرشی کو دیجئے جازت اللہ نکبان